اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس لیکشن نمبر ٹوانٹی سیون ہے انٹر پولیشن ان ٹو ڈائیمنشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں یہ ہے کہ ٹو ڈائیمنشن کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس جو بھی پولینومیل ہوگی نا اس میں دو ویریبلز ہوں گے ایک چیز ایک x ہو گیا اور ایک y ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ جو ویریبل x ہوگا نا وہ کوارڈریٹک ہوگا کوارڈریٹک مین اس کی میکسیمم پاور جو بھی ایکویشن آئے گی اس میں دو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کوارڈریٹک میں میکسیمم پاور ویریبل کی دو ہی ہوگی ہے ایک چیز یہ ہائیلیٹ کر لیا اور y جو ہے وہ کیوبک میکسیمم پاور وی کی تین ہو سکتی ہے باقی یہ میٹی پاو اور یہ جو میں نے بتا دیا اس کو ایکسپلین کیا ہوئا ہے اچھا دی اب آتے ہیں ایکزیمبل کی طرف اس کو سول کرتے ہیں tabulate the values of the function یہ function ہے for x is equal to this 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 and y is equal to یہ سارے ہیں 0 سے 4 using the table of values compute f 2.5 and 3.5 ok بناتے ہیں جی table اس کا اس کا table جو ہے چونکہ اب تو دو ویریبل آگئے نا x اور y تو x کا x ویریبل جو ہے وہ ہم نے یہ y axis کے along لے لیا یعنی اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے 0 1 2 3 4 اور یہ y جو ہے نا اس کا table ہم نے اس کو row میں لے لیا میں table بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے درہ زیادہ easy ہو رہے گا اس میں ویسے بھی دو روز ادھر پڑی ہیں اور باقی نیچے ہیں وہ سمجھنے بھی مشکل ہو گئی یہ لیں جی table حاضر خدمت ہے x slash y یہ x کی ساری values ہیں اور یہ ساری y کی values ہیں یہ ہمارے پاس وہ equation تھی ٹھیک ہے x square plus y square minus y اب یہ نہ سمجھ لے نہ کہ اس نے کہا تھا کہ y cubic ہوگا اور x quadratic ہوگا تو x کی تو power 2 آ رہی ہے تو y کی 3 کیوں نہیں آ رہی بھئی maximum power 3 کی بات کی ہے کہ 3 سے اوپر power نہیں جائے گی square والی کسی بھی equation میں آ سکتی ہے چھوٹی values آ سکتی ہیں اچھا جی اب ہم کیا کر دی ہیں x کی value 0 اور y کی value 0 ادھر سے x کی 0 اور ادھر سے y کی 0 put کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں x is equal to 0 y is equal to 0 x 0 y 0 یہ سارا 0 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا آ گیا 0 0 اب ہم x کی 0 پہ y کی 1 value پر کرتے ہیں x 0 یہ والی اور y 1 یہ دیکھیں x 0 by 1 تو fx is equal to یہ x square ہے اس کی جگہ 0 square آ گیا plus y square 1 square minus 1 0 square آپ کو پتہ 0 ہی ہوتا ہے 1 square 1 ہی ہوتا ہے 1 minus 1 0 یہاں جی آپ کے پاس پھر 0 آ گیا اب ہم x کی value 0 اور y کی value 2 پٹ کرتے ہیں اسی میں یہ لیں x 0 y 2 وہ given equation جو تھی اس میں پٹ کیا اور ہمارے پاس کیا answer آ گیا 2 الو لاتا 2 اس کے بعد x 0 y 3 یہ 0 اور یہ y 3 یہ پٹ کیا تو آپ کے پاس answer آ گیا 6 یہ نے 6 آ گیا اور اس کے بعد سمجھ تو آگی ہوگی پھر x 0 y 4 پٹ کرنا ہے اس میں اپنی اسی given equation میں جو answer آئے گا یہاں لکھ لیجئے گا اس کے بعد اس خانے میں آپ نے x y 0 پٹ کرنا ہے اور x 1 پٹ کرنا ہے اس equation میں جو answer آئے گا یہاں رکھ دیں اسی طرح x 1 y 1 جو answer آئے گا یہاں رکھ دیں یہاں پہ x 3 y 2 جو answer آئے گا اس خانے میں fit کر دیں یہ سارے کا سارا farm fill کر دیں ٹھیک ہے اس میں lucky number کوئی نہیں ہے آپ کو یاد ہو تو چھوٹے ہوتے شاہد شاہد فریدی کی تصویر کا اور 9 lucky number ہوتا تھا ساتھ میں ایک ختائی سی بھی ملتی تھی اور sticker بھی ملتا تھا sticker جو ہے وہ ہم اپنے number کے حساب سے لگا لیتے تھے ماشاءاللہ ایک نو number جڑا سٹیکر انسی لفدہ اور دگان والا جو ہے وہ sticker وہ اتنی بڑی وہ ہوتی تھی شاہ پر سا جس میں وہ سارے پڑے ہوتے تھی اس کے اندر نو number دکھا گے اس کے اندر ڈال دیتا تھا اور مکس کر دیتا تھا لو جی اسی اندے چاہ چاہ دے ویچ دا سے بھی تی روپی یہ خرچ کر لیں دیتا لکی نمبر اس میں لکی نمبر کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ لوگ یہ ساری فیلنگ کر لیں گے ٹھیک ہے دی اب ہم آتے ہیں ادھر یہ دیکھیں یہ فیلنگ ہوئی ہے اور ہم نے جو ویلیوز فائنڈ آٹ کرنی ہے ٹو پائنٹ فائی ایکس کی ویلیو اور 3 پائنٹ فائی وائی کی ویلیو پہ اچھا آپ نے کرنا بتا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم از کم تین پوائنٹ جو ہمارے اس پوائنٹ کے قریب ہیں ہم ان کو کونسیڈر کریں گے اسی طرح y 3 پائنٹ 5 کے جو قریب پوائنٹ ہوں گے ہم ان کو پکڑیں گے باقی ٹیبل میں سب کو چھوڑ دیں گے اب دیکھیں x آرہے 2 پوائنٹ 5 تو دیکھیں یہ x کی ویلیو 2 یہ ہے 1 اور یہ ہے 3 اب 2 پوائنٹ 5 3 ہے اس کو بھی پکڑ لیں گے اور 1 کو بھی پکڑ لیں گے آپ چاہیں تو 1 کو چھوڑ کے 2 3 اور 4 کو بھی لے سکتے ہیں برحال انہوں نے جو لیئے پوائنٹ ہم انہی کو لیتے ہیں 1 2 3 ہم اس لیے پوائنٹ لے رہے ہیں کہ ان تینوں کے بیچ میں تقریبا یہ والا پوائنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک چیز اب y جو ہے 3 5 ہے تو ہم ایک 3 لے لیتے ہیں یہ ہے 0 1 2 3 تو یہ دیکھیں 1 y 2 لے لیا 1 3 لے لیا اور 4 لے لیا تو ان کے بیچ بیچ میں 3 5 جو پوائنٹ ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ لے لیے اور اب کرنا کیا ہے جب ہم table construct کریں table بنائیں گے تو ہم نے ایک variable کو as a constant treat کرنا ہے دوسرے کی values put کرنی ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے highlight کی ہوئے نا blue کی ہوئے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ x کے 1 2 3 اور y کے 2 3 4 points ہم نے صرف یہ لیے ہیں اور ان کے points جو ہیں یعنی ان کو put کرنے سے جو ہمارے ایک پاس values آئی تھی وہ یہ تھی 3 7 13 6 10 16 11 15 اور 21 ٹھیک ہے یہ 9 values ہیں ہم صرف انہی کو لے کے آگے چلیں گی یہ لیں س یہ آپ کے پاس table آگیا newton forward difference formula لگانا ہے اس پہ ہم نے اب کیا کیا جی x is equal to 1 پہ y کے 3 points solve کریں x is equal to 2 پہ y کے 3 point solve کریں گے پھر x is equal to 3 پہ y کے 3 point solve کریں گے چلیں solve کرتے ہیں x 1 اور y 2 put کرتے ہیں ہم اپنی given equation میں x 1 y 2 میں لکھ لیا ہے تو اس میں اگر put کرتے ہیں 1 میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں 1 square x کی value 1 آگئی 2 اور یہاں آگیا 2 اللہ تڑا پلا کرے آگیا یہ لیں اس طرح ڈائپ کیا کرو دوبارہ دوبارہ نہیں لکھتے ہوتے اسی کو copy paste کرو اور editing کرو 4 آگیا 4 اور 5 5 میں سے دو گئے 3 control v یہ سارا اڑ گیا اور یہ آگیا 3 یہ دیکھیں جی 3 آگیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد y 3 put کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا 7 جی y 3 اور x 1 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 6 6 7 یہ رہے جی 7 آگیا یہ آگیا جی 7 پھر آپ نے x 1 اور y 4 put کرنا ہے یہ آپ کے پاس آگیا 13 اب delta f نکال لیں اور delta square f newton forward difference formula کے تحت اور آپ کو پتا delta f یعنی first order difference وہ کیسے ہوتا ہے نیچے والے میں سے اوپر والے کو minus کرنے سے 7 میں سے 3 minus کرنے کیا آگیا 4 13 میں سے 7 minus کرنے کیا آگیا 6 اب یہ تو delta f آگیا delta square نیچے والے میں سے اوپر سمجھتے آگی ہوئے اب آگے چلتے مجھے یہاں سے لطیفہ یاد آگیا سنانا لانے آگے چلنے آگے اچھا دی اب x2 پہ y کی تینوں values یہ آپ کے پاس functions آگے یعنی x2 y2 put کیا اس equation میں یہ والی جس میں میں put کی ہو گئے ٹھیک ہے ایک value نکل آئے گی پھر y3 x2 put کیا دوسری value 10 نکل آئے گی پھر y3 اور x2 put کیا تیسری value 16 نکل آئے گی آگے یہ delta y ہے اور یہ delta square y یہ کیسے آیا ہے 10 میں سے 6 گئے 4 16 میں سے 10 گئے 6 6 میں سے 4 گئے 2 مک گیا آگے چلتے x3 پہ بھی بالکل as it ایسے ہی نکال نا ہے اب ہم p کی value نکال لیتے یہ y جو ہے یہ ہمیں given دیا گیا ہوتا ہے کہ value نکال لیے یہ value ہوتی ہے 3.5 minus y not یہ y ہے اس کی first value y not کہ لاتی ہے 2 یہ آگیا 2 over h یہ difference ہے x ایک کا ہی آ رہا تو اس لئے height جو ہے وہ 1 ہی ہے اب ان کو minus کریں divide کر دیں تو یہ آگیا 1.5 اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ تو پھر دوبارہ وہی ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں اب آپ کو پتا نا ہم نے کیا کی ہے یہ 3 table بنائی ہیں ان میں 1 5 جو y کی value ہے اس پہ 3 x کی values ساتھ رکھ کے ہم formula apply کریں گے اب دیکھیں f1 یہ 1 x 1 کی value اب ہم newtons forward formula جو ہے نا وہ لگائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے x کی value 1 پہ y 3 نکالے تھے x 2 پہ بھی نکالے اور x 3 پہ نکالے اب y جو ہے وہ ہم نے find out کرنا تھا 3 5 اب باری x 1 یہ دیکھیں پہلی value آپ کو پتا نا جوڑے میں x کی ہوتی ہے اور 2 y کی when x is equal to 1 اور y 3 5 اب آتے ہیں g اس formula پہ values put کر لیتے f 0 3 3 کہاں سے آیا چکر لیتے ہیں یہ دیکھیں x 1 پہ f یہ f 0 f 1 اور f 2 f 0 کیا ہے 3 یہ دیکھیں جی f 0 آگے 3 plus p value 1.5 جو ہم نکال چکے ہیں اس کے بعد delta f 0 وہ اس آگے والی value x 1 1 دیکھیں delta f 0 یہ 0 ولی ہے اور یہ 1 ولی یہ آگیا 4 plus آگے p n to p minus 1 over 2 factorial p 1.5 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 0.5 2.5 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 f 0.5 0.5 square f 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 اس کو آپ simplify کر لیں simplify کر لیں تو آنسر آپ کے پاس یہ آ دیگا ٹھیک ہے ویسے چاہیے پتا کیا تھا کہ یہ جو فارمولا لگایا ہے اور یہ فارمولا solve کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ table جو بنایا ہے x1 کا اس کے نیچے فارمولا solve کر کے اس کا کام ختم کرتے یہ جو table x2 کا بنایا ہے اس کے نیچے اس کا فارمولا لگا کے اس کی بھی value find out کر لیتے اور اسی طرح اس کا بھی انہوں نے اب تینوں یہاں پہ کٹھے کی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں x2 اور y 3.5 یہ table ہے یہ والا 2 والا اس سے value نکالی ہے یہ f0 کی f1 f2 یہ delta f0 اور یہ ہے delta square f0 یہ values اس میں ساری put کی ہیں put کرنے کے بعد finally answer ہمارے پاس آ گیا 12.75 اس کے بعد x3 کی value وہ تین والا table 3.5 y کی value اور یہ ساری values put کی آپ کے پاس answer آ گیا 17.75 اب آتے ہیں مزید آگے اچھا جی یہ فرمولا ہمارے پاس اچھا جی یہ table ہے ہمارے پاس اس میں x is equal to 3.5 جو لکھا ہے یہ x نہیں یہ ہے y y is equal to 3.5 اور یہ ساری value سے x کی اصل میں یہ values ہیں جو اس نہیں نکالی ہیں فرمولے سے وہ اس table میں put کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ 1 اور 3.5 پہ 3.5 3.5 1 پہ یہ دیکھیں یہ 1 پہ value 9 9 9 9 9 5 یہ دیکھ لیں اس کے بعد 12 7 5 17 7 5 یہ دیکھیں 1 2 ٹھیک ہے دی یہ values values اس میں put کی ہیں یہ x ہے اور یہ y ہے اب اس کا delta f نکالتے ہیں تو آپ پتہ ہے کہ delta f نکالنے کا طریقہ ہے نیچے والے میں سی اوپر والا مائنس کریں یہ آگیا 17 اشار یا سات پانچ مائنس کریں 5 آگیا 5 میں سے 3 مائنس کریں 2 آگیا ٹھیک ہے جی اب فرمولا لگاتے اس پہ بھی یہ table جو solve کیا ہے اس پہ دوبارہ سے فرمولا لگاتے ہے p کی value ہے جی یہ ہوتا ہے 2.5 جو ہمارے پاس required تھی یعنی وہ x کی value x minus x naught اب چونکہ ہم x variable لے رہے ہیں تو x minus x naught یہ جناب آگیا 2.5 اس x کی value آگئی جس پہ ہم نے find out کرنا تھا اور یہ آگئی x naught کی value یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور over difference جو ہے 1 ان میں فرق 1 ہی آرہ 2 میں سے 1 3 میں سے 2 1 ایک ڈیفرنس آرہ ڈیفرنس ڈیفرنس جسے کہتے ہیں یہ f naught ہوتا ہے پلاس p delta f naught f naught کی value یہ پڑی ہے 9.75 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ delta f naught اور delta square f naught یہ دیکھیں یہ delta f naught یہ delta square f naught اور یہ p کی value آگئی 1.5 یہ جو نکالی ہوئی ہے یہ آتا p into p minus 1 over 2 p کی value 1.5 p into p minus 1 1.5 minus 1 کریں گے 0.5 آئے گا over 2 2 factorial 2 ہی ہوتا ہے یہ delta square f کی value ہے اس کو سب کو simplify کی ہے اور ہمارے پاس نکال آیا answer 15 ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں یہ ہی دو values اپنی original equation میں put کر یعنی یہ check کرنے کے لئے یہ جو ہماری original equation ہے اس میں put کریں x کی value بھی اور y کی x 2.5 اور y 3.5 ہو گیا اجازت دیں اللہ حافظ